اچھا فرنڈ تو یہ رہا میرے نیو میک کا ریزلٹ اور جو میں نے ویڈیو بنائی ہے ٹوٹل وہ مویل کے اپنے ہی میک سے بنائی ہے اور یہ صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ میں نے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں اور وائس قوالٹی بھی آپ کو پتا چل جائے کہ کس طرح کی ہے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے میک لگا جا ہوا ہے اور یہ ہمیں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں کہ یہی والا میک ہے یہ دیکھیں شور آیا تو واقعی آجائی ہوگا تو یہ میک کون سا ہے یہ یاد رکھیں یہ بویا ایم ون کا میک نہیں ہے یہ دوسرا میک ہے اور یہ کون سا ہے آپ ویڈیو میں دیکھیں اور اس کی ساری سپیسیفکیشنز اس کی قیمت کتنی ہے اور آپ کو یہ کہاں سے ملے گا آپ یہ ویڈیو فل دیکھیں اور آپ انشاءاللہ سارا کچھ پتا چال جائے گا تو فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل خیر خیلیت سے ہوں گے اور مزید میں ہوں گے اپنے چینل کے نیم کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے ایک مائک بھی چینج کر لیا ہے پہلے میں آڈیو ریکارڈ جو ہے موبائل سے کیا کرتا تھا موبائل کا مائک یوز کرتا تھا تو آج میں نے ایک مائک لے لیا ہے اور ویسے تو بویا کا نام آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا تو مجھے وہ نہیں چاہیے تھا میں نے سوچا ایک نیو کمپنی کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مائک کس طرح کا ہے اس کی جو قوالٹی ہے تو وہ بہت اچھی ہے دکاندار میرا فرینڈ ہے اس سے میں نے جا کے یہ لیا ہے آج چلیں پھر اس کو آن باکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ مائک کس طرح سے نظر آتا ہے پہلے یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ جو مائک ہے آپ اس کو فون کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ٹیبلیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں نوڈ بک کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ اور کیمرہ کے ساتھ آپ اس کو اٹیج کر سکتے ہیں تو اوورال جتنی بھی چیزیں ہیں ریکارڈنگ کے لیے آپ سب ہی میں یہ والا مائک یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈ تو یہاں پہ دیکھ لیں اس کو ڈیزائن بائی گرین آڈیو چینک کی کمپنی ہے وہاں اس کو بنایا گیا ہے اور یہ اس کا ڈبا کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے اب یہ کرتا ہوں اس کو ان باکس کر لیتا ہوں کھولتا ہوں دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں چھوٹی سی پیکٹی ہے اب اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہے کیا چیز ٹھیک ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے اس میں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے یہ ایک پین ہے جس میں آپ مائک کو اپنے کلر کے ساتھ اس کو لگا سکتے ہیں تو بہت ہی سخت ہے چلیں اس کو میں اس کے بعد میں دیکھوں گا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بھی اس کی ایک پین ہے جو کہ بڑے سسٹم کو لگائی جاتی ہے اور ساتھ میں ایک سیل ہے جو کہ مائک کے اندر لگائیں گے ہم اس کو اور یہاں پہ ایک سیم اجیکٹر پین پتہ نہیں ہے یہ کسی لیے انہوں نے دی ہے بہرحال اس کے اندر سے ہی نکلی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں سائٹ پہ رکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو پین ہیں انہوں نے دو دی ہیں تو آپ یہ دونوں لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ انمائز ڈیٹیکشن کے لیے ایک فارم سا دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے یہ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اور کیا چیز ہے اس میں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ایک یوزر مینویل ہے جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ مائک کو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے تو نرمالی لوگ اس کو نہیں پڑھتے تو میں بھی نہیں پڑھتا کیا کریں گے اس کو پڑھ کے ویسے بتائیے کیسے یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ مین چیز اس کو اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا چیز ہے اس کو چھوڑیں بعد میں کھولیں گے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی شیپ اس طرح سے یہ دیکھیں جیسے بلکل بویا ایم ون ہے بلکل سیم ویسی کنڈیشن ہے لیکن یہ کمپنی تھوڑی سی چینج ہے اور اس میں یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو پرائس ہے تقریبا پانچ سو روپے پاکستانی روپیس قسم میں فرق پڑ جاتا ہے اور یہاں سے کھول کے یہاں پہ سیل ڈالتے ہیں اور سیل جو ہوتا ہے وہ نوائز ڈیڈیکشن کے لئے ہوتا ہے تاکہ شور جو ہے وہ کام ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں مائک کچھ اس طرح سے ابھی ہم کے کرتے ہیں اس پہ فارم ڈال لیتے ہیں جو کہ انہوں نے نوائز ڈیڈیکشن کے لئے دیا تھا اس کے اوپر اس کو ڈال کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے مائک پہ لگا لیا ہے اور یہ بڑی مشکل سے لگا ہے میں نے ویڈیو سکیپ کر دیا اس کے درمیان میں اور ہم باقی یہ دیکھیں یہ اس کی کیبل اس کو میں کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اتنی لمبی یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور جار یہ بھی اتنی جار ہی آگے اور یہاں پہ مین چیز اس کی ہے کنٹرول یہاں سے آپ اس کو آن اور آف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کیمرہ لکھا ہوا ہے اور میکرو فون آف اور باقی مین چیز یہاں پہ کیبل دیکھتے ہیں اس کی اور کتنی بڑی ہے اس کو ابھی میں کھول لیتا ہوں کھولنے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں ابھی کتنی بڑی ہے یہ بھی ایسے یہ تار کافی ہی لمبی ہے اس کو زیادہ کھینچنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اس کو میں بعد مجھے الگ الگ کر لوں گا اور ایسے یہ تار کافی لمبی ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کا میک لیتے ہیں تو اگر آپ دور بیٹھ کے ریکارڈنگ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی فیدہ مند ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کی آپ ڈبے پہ اس کی سپیشفیکشن بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا ویٹ ہے 0.52z اور یہ وولٹیج جو ہے ایک وولٹ سے لے کے دس وولٹ تک ڈی سی کرنٹ یہ سپورٹ کر جاتا ہے اس میں سروائیو کر جاتا ہے اور اس کی فریکنسی رینج جو ہے وہ بیس سے بیس کلو ہرڈز ہے اور باقی یہ دیکھیں ایمپیڈنس چھے سو اسی اوم اور باقی سنسیوٹی جو ہے وہ میرے ستی سے لے کے پلاس دو تک ہے ٹھیک ہے اس کی سپیشفیکشن ہے جو کہ بویا ایم وان میں ہیں دلکل سیم جو ہے سپیشفیکشن آپ کو اس مائک میں مل رہی ہے ٹھیک ہے فرنس تو ایک اور مزید کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں جہاں پہ جو پین ہیں مطلب یہ پین ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک دو تین تو یہ جو مائک ہے آپ اس کو موبائل فون میں یوز کر سکتے ہیں ڈریکٹلی اور اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے اس کی جو پین ہیں جہاں پہ ہم یہ لگاتے ہیں اگر وہ دو الگ لگ ہیں مطلب ایک مائکرو فون کی ہے اور دوسری جو ہے وہ سپیکر کی ہے تو اس سیچوشن میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو یہ تو اس میں موارک نہیں کرے گا تو اس کے لئے بھی ایک جوگار میں لیا ہوں جو کہ آپ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا وہ کون سا جوگار ہے تو یہ دیکھیں یہ جوگار تھا یہاں پہ ہم اس کو لگائیں گے ایسے اور اس کو آگے سے آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ دو ہیں ٹھیک ہے تو اس میں نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس کے تین تھے یہ دیکھیں اور یہ میں لے کے آیا ہوں مطلب ادھر سے یہ ایک سائیڈ بن جاتی ہے وہ آپ کے جانے یہ دو ہیں ایک یہ دیکھیں یہاں پہ ہیڈ فون کا نشان بنا ہے سپیکر کا نشان بنا ہوا ہے اور یہ جو لال ہے اس پہ آپ دیکھیں یہ مائک کا اس پہ نشان بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اس میں مائک کا نشان ہے تو یہ میک آپ پھر کمپیوٹر کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں جس میں دو پورٹس ہوتی ہیں اور آپ کو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم کہہ کرتے ہیں کہ اس میں اب سیل ڈال لیتے ہیں سیل کو کس طرح ڈالنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے میں نے اس کو اپن کیا ہوا تھا تو یہاں پہ دیکھیں یہ سائیڈ جو نے اس کی جمع کی ہے ادھر سے اور یہ سائیڈ اس کی مائنس کی ہے تو سیل پہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی جو یہ سائیڈ ہے یہاں پہ کچھ لکھا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل اگرہ تو یہ جمع ہے اور دوسری سائیڈ جو ہے اس کی وہ مائنس ہے تو ایسے ہم اس کو لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے لگا دیا ہے آپ کیا کرتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں اچھا فرینز تو یہ تھا مائک جو کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل کیلئے لیا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈی آپ لوگوں کا بہت ہی پسندگی ہو گئے اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکائب کر لیں اپنے یوٹیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکائب کرنے کے ساتھ بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ ہمیں جو ویڈی اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن فوران سے آپ لوگوں کو مل سکے ٹھیک ہے فرینز تو ملتیں گے اس ویڈیو کو ساتھ تب تک خدا حافظ